دونوں ہاتھوں سے معذور شخص نے ڈرائیوین لائسنس حاصل کر لیا چنئی بھارت میں دونوں ہاتھوں سے معذور شخص نے ڈرائیوین لائسنس بہ آسانی حاصل کر لیا بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارتی ریاست تامل نادو کے شہر چنئی کا رہائشی تیس سالہ تھانسن دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کے باوجود اپنی ٹانگو سے گاڑی چلانے کا ہنر رکھتا ہے تھانسن کو دس سال کی عمر میں کرنٹ لگا تھا جس کے سبب اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے کٹنے پڑے لیکن تھانسن نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اور وہ اپنے تمام کام بخوبی سر انجام دیتا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے تھانسن کو فٹ قرار دینے پر چنئی انتظامیاں کی جانب سے اسے دس سال کا ڈرائیوین لائسنس جاری کیا گیا جس پر تھانسن کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی چلا کر بہت خوش ہے اور لائسنس حاصل کرنے کے بعد اب وہ بہ آسانی سفر کر سکے گا تھانسن شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے اس نے شہر اندور سے تعلق رکھنے والے دونوں ہاتھوں سے معذور شخص سے متاثر ہو کر گاڑی چلانا سیکھی جسے دو ہزار سولہ میں ڈرائیوین لائسنس ملا تھا گاڑی سیکھنے کے بعد تھانسن کو ڈرائیوین لائسنس حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا تھا لیکن دو ہزار تیرہ میں جب اسے کرالہ سے تعلق رکھنے والی دونوں ہاتھوں سے معذور خاتون کے ڈرائیوین لائسنس حاصل کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ڈاکٹر سے اپنا فٹنس سرٹیفیکٹ بنوایا اور یوں ڈرائیوین لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا